پاکستان کے ساٹھ لاکھ کے قریب لوگ ہوں گے جو دوسرے ملکوں میں اس وقت آباد ہیں کام کر رہے ہیں اور وہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ کما رہے ہیں آخر کوئی صلاحیت ہے تو ان کو دوسرے ملکوں نے رکھا ہے ورنہ وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ کام نہ کریں اور وہ مفتر معافضہ مر رہا ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم جب اپنے ملک میں ہوتے ہیں ہماری سوچ میں کچھ تبدیلی اور ہوتی ہے وہ پوزیٹیویٹی نہیں آتی وہ پھر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ان میں صلاحیت ہے وہ لوگ کام لے رہے ہیں ہم بھی کام لیں بطن کے لیے کام کریں سوچیں اور اس سے محبت کا اظہار ہم کریں اس لیے پاکستانیوں میں صلاحیت ہے بہت صلاحیت ہے کہ صلاحیت نہ ہوتی تو دوسرے ملکوں میں ان کے قدرنہ ہوتی ہے ہمارے انجینئرز ڈاکٹر ڈیچرز ورکر ٹیکنیشن یہ سب باہر موجود ہیں بلکل باہر کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری معیشت کچھ بیٹی کی طرف مائل ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ان کی وجہ سے ہیں تو وہی صلاحیت یہاں بھی موجود ہے فرق یہ کہ ہم ان سے کام لیں اس انداز سے اپنی ایسی پالیسی بنائیں جس سے ان کی حوصلہ افضائی ہو اچھا وہاں افضائی ہوتی ہے ان کے کام کی یہاں وہ کسی نہ کسی بات سے مایوس ہو جاتے ہیں تب ہی وہ سوچ میں اتنا فرق بھی آ جاتا مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمارے نوجوان جلدی مایوس ہوتے ہیں ہمیں خوش خیال ہونا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا مستقبل یقیناً روشن ہے اور ہم تو خود اس نسل سے تعلق ہیں جو یہ نہیں کہتی کہ آدھا گلاس خالی ہے ہم تو کہتے ہیں آدھا گلاس بھرا ہوئے ہیں کیا اچھی بات کیا تو اس لحاظ سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کیا اس وقت میسر ہیں کون سی چیزیں حاصل ہیں اور جو نہیں ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی تو اس کے لئے مایوس ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے روشن پہلو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں روشن پہلو دیکھنے چاہیے اجسر یہ بتائیے اللہ تعالی نے آپ کو بہت سے دنیا دیکھنے کا موقع دیا ہے آپ بہت سے ممالک کی صحات آپ نے کی ہے آپ اس وقت یعنی ملتان کے اس خطے میں ایک بہترین اور مستند سیاہ ہیں جیسے آپ کا کلم مطالعہ پاکستان پر ایک مستند کلم ہے آپ ایک بہترین سیاہ بھی ہیں الحمدللہ مجھے بھی دنیا دیکھنے کا بہت موقع ملا مگر آپ کی جو نظر ہے جس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں آپ نے ایک بڑی دنیا کی صحات کی ہے اچھا میں اس کو اس آپ کی اس صحات کو پاکستان کی کیونکہ پاکستان کی صحات کو بھی دنیا میں بہت مانا جاتا ہے بہت دنیا یہاں صحات کرنے کے لئے آتی ہے ہمارے حالات ہمیں کہیں نہ کہیں پریشان کر دیتے ہیں لیکن جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ادھر کی صحات اور ادھر کی صحات میں کوئی اتنا فرق ہے کہ ہمارے ہاں آنے والا صحات جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے جبکہ ہمارے ہاں سے جانے والا صحات وہ انتہائی محفوظ تصور کرتا ہے خود کو اس میں ذرے روشن جائیں یہ بات آپ کی صحیح ہے دیکھیں لوگوں کے لئے ایک صحیح کی ایسیت سے یا یہاں جو مقامات ہیں میں یہ خیال کرتا ہوں کہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کسی صورت بھی کم نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک تو بعض وقت ہم احساس کمٹی کا شکار ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کے ممالک کی ہر چیز اچھی ہے یا باہر کے ممالک میں یہ چیزیں موجود ہیں یقیناً موجود ہیں ہر جگہ کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں جو مناظر ہیں جو چیزیں ہیں ہمارے ہاں تو سارے موسم ہیں یہاں ہر قسم پر موسم ہیں سمندر بھی ہے دریا بھی ہے پہاڑ بھی ہے جھیلیں بھی ہیں اور سب قدرتی نظارے بھی ہیں تو یہ سب چیزیں بیق وقت بہت کم ملک ہوں گے جن کو یہ حاصل ہو اس میں جو ہے لیکن ہمارے ہاں یہ سب کچھ موجود ہیں تو وہ قدرتی مناظر سے یا جس انداز کے بھی سیاحت لوگ کرتے ہیں تو وہ چیزیں قدرتی مناظر کے لیاتے سے بے مرسل ملک ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیعہ اب کم آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں جو دہشتگردی واقعات ہوئے ماضی میں جو خوف رہا یا اس کی وجہ سے اس میں کم ہی ہوگی ورنہ اسی سیعہت کی بدولت دوسرے ملک جو ہے وہ کمارے ہیں آپ دیکھیں ترکی میں سب سے زیادہ سیعہ جاتے ہیں تو وہاں کی تاریخی پسمندر کے حوالے سے تو ہمارا تاریخی لیات سے بھی جائے قدیم تحضیب ہمارے ہاں تو اس سے زیادہ قدیم ترین تحضیبوں میں سے ہمارا شمارت ہے آپ دیکھیں امریکہ میں گئے وہ کہنے دیکھے ایک دفعہ تو میں وہاں کے آپ کے ملک میں میں نے کہا کتنا پرانے چیزیں موجود ہیں میں نے کہا آپ کی تاریخ تو ڈھائی تین سو سال سے زیادہ پرانی کوئی چیز آپ کے ہاں تو پائی نہیں جاتی اس میں ہمارے ہاں تو ڈھائی تین ہزار نہیں آپ پانچ ہزار سال پرانی تحضیب مرات ہزار سال پرانی تحضیب وہ موجود ہیں تو یہ بہت چیزیں جو عام لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہاں سیکڑوں کی بات ہوتی ہے کہاں یہ اس کی تھا تو ہمارے ہاں تو قدیم تحضیب جو ہسٹری ہے اور یہ سب چیزیں اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں چالیس بلند ترین چوٹیاں ہمارے ہاں موجود ہیں کیا بات اوروں کے ہاں تو معمولی چوٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں ہمارے ہاں جو سات آٹھ ہزار جو ہے میٹر سے زیادہ بلند چالیس چوٹیاں ہیں بہت چوٹیاں سر نہیں کی جا سکی تو یہ وہ اہمیت ہے جسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے لوگ کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس پر دیکھیں کہ یہاں یہ چیزیں موجود ہیں تاریخ کے لیات سے ہم جو ہے ایک ورسہ جو ہے ہمارا رچ ہے اور اس کے لیاتے سے قدرت کی مناظر کے لیاتے سے بہت خوبصورتی اتنی خوبصورتی کہ آنکھیں روشن ہو جاتے دلشاہت ہو جاتے بلکل جو آتے ہیں وہ دیکھتے پھر لوگ محبت کرنے والے ہیں بابر نے کہہ دیا کہ یہ کشمیر کو کشمیر کا کہ یہ بطور زمین کی جنت ہے وہ تو اس لیے کہا تھا کہ اگر فردوس بر روح زمین ہمینست تو ہمینست کہ فردوس جو ہے اگر زمین پر ہے تو کشمیر کا خطہ ہے بس پھر یہی ہے تو وہ سب چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں بس صرف یہ کہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے دنیا کے سامنے اب بابر کو گزرے ہوئے کتنے سو سال پانچ کتنی صدیہیں بید گئیں بلکل دوست کو گزر گئے دیکھیں کہ وہ سولویں ستیم صدی کی بات ہے ٹھیک ہے نا پانچ صدیہیں ہم نے پانچ سو سال میں چلیں ہم پانچ سو سال کی بات نہیں کرتے ہم اپنے پچھتر سالوں کی بات کرتے ہیں میں جس جس کا میں مشاہدہ کر پایا ہوں ہم اپنی چیزوں کو وہ شکل وہ شباہت وہ خوبصورتی وہ اٹریکشن نہیں دیتے جو ان کا خاصہ ہے جو ان کی ضرورت ہے مثلا ہمارے ہاں دیکھیں پندرہ ہزار فیٹ تک تو ہماری گاڑی جاتی ہے چودہ ہزار سات سو فیٹ بابو سر ٹاپ ہے ہماری گاڑی وہاں تک جاتی ہے دیکھ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہمیں وہاں تک روڈ ٹرانسپورٹیشن میں اثر ہے گاڑیوں کے راستے میں اثر ہیں دنیا جاتی ہے پکوڑے کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اور اس سال تو جون میں برف پٹتی رہی ہے کتنی بڑی کتنی خوبصورت اٹریکشن ہے یہ برف باری یہ شہرائیں اور یہ سب چیزیں جو دنیا کے بلند ترین راستے جو ہیں آپ دیکھئے یہ سولہ ہزار پیٹو یہ سب جو ہے اس میں آپ دردہ خنجراب آپ دیکھتے ہیں آپ سر ٹاپ دیکھتے ہیں اس میں گل کے تک راستہ دیکھئے گلدک کا خنجرہ کا یہ سب چیزیں قدرت کے چشمیں بہہ رہے ہیں جلنے بہہ رہے ہیں اچھا اٹریکشن ہے مطلب پھر اس میں نہ کوئی سیکیورٹی کا ہم بہت کمزور ہیں اس معاملے ہماری شہرہیں بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پھر کوئی بناتا ہی نہیں ہے کوئی توجہ ہی نہیں کرتا شعبہ سیحات میں سمجھ رہا ہوں جو میرا آپ کے اوپر سوال ہے وہ اتنا کمزور کیوں ہیں ہم اپنے معاملات میں اتنے کوتہاکار کیوں ہیں ہم کیوں نے ان چیزوں پر کام کرتے ہیں دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک تصور رہا کہ جو چیزیں بھی سرکار سے تعلق رکھتے ہیں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس میں وہ منٹیننس یا دیکھ بھال وہ نہیں ہوتی اس میں ذرا نظر انداز ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ہمارے جو دانشور ہیں ہمارے اسادزہ ہیں علماء ہیں انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا فریضہ ہے وہ ادا کرنا چاہیے جس چیز کی ہم تنخل اتنے سرکاری خزانے سے وہ کام ہمیں بڑی امانداری سے ہمیں کام کرنا چاہیے وہ اسے کام کریں دوسرے ملکوں میں یہ ہے کہ آپ کام کے دوران جو ہے فیس بک نہیں دیکھ سکتے اپنا میسیج جو اسمون نہیں سن سکتے وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کا وقت خریدا ہے جی ہاں اور آپ اپنا کام تو اس میں یہ وقت چھے گھنٹے چار گھنٹے ہمارے جو شہنشاہ ہیں وہ کرسیوں بھی لاتے رکھ کے تو اس رویے میں تبدیل کی ضرورت ہے کہ ہم پوری طرح کام کریں جس چیز کے ہم پیسے دے رہے ہیں اس کو ہمیں پورا اس کا بدل دینا چاہیے خواب وہ ایک استاد ہے خواب وہ ایک ورکر ہے یا دفتر میں کام کرنے والا شخص ہے تو اسی تب ہی ہم ایک اچھے معاشرے کی جانے بڑی تیزی بڑھ تو آپ بھی رہے ہیں تیزی سے بڑھیں گے لیکن ہم بہت آگے جا سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ گئے لیکن یہ پورا ہم اپنی اپنی تھوڑی سی نیت کی جو خلال اندازی اس کی ورہ سے پیچھے پیچھے جب پروگرام اپنے بلکل آخری سیکمٹ میں داخل ہو چکا ہے ایک بات کرنا بہت ضروری سمجھتا تھا کہ سکوٹلینڈ میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کمر نوٹ کے نام سے اس میں رومن کے زمانے کا تین ہزار سال پرانا ایک چھوٹی سی دیوار جو وال انہوں نے بنائی تھی ایک چھوٹا سا پیس کو چار بائی چار فیٹ کا وہ اس میں مجھو دے ساٹھ میل پیچھے سے رومن وال رومن وال کا سائن ملنا شروع ہو جاتا ہے موٹر ویس کے اوپر آپ جب پروفیسر حمیرہ صدیقی صاحب نکلے ہیں سیر کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے آپ کو اٹریکشن ہوگی ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ یعنی چیز کو مائل کیا گیا ہے بندے کو کی چیز کی طرف جائے اچھے جب اب وہاں جاتے ہیں وہاں چار بائی چار کا ایک پیس ہے اس میز جتنا اس کو سات اکڑ مربع جو ہے وہ رکبہ وہ پلارٹ اس کو دیا گیا گرین لش اور اس کو خوبصورت محول کے اندر ایک اٹریکشن پیدا کر دی گئی ہے حالانکہ ذہن میں آتا ہے جب جائیں گے تو ایک قلعہ ہمیں نظر آئے گا اتنا بڑا جتنی ایڈ کی گئی ہے ہمارے ہاں اسے زیادہ قدیم کے علاجات موجود ہیں دراور ہے ملتان کی اپنی فصیلیں ہیں فصیلوں کا کیا سلوک ہو رہا ہے ہماری فصیلوں کا میں نے کئی بار تجویز دیئے کہ پانچ پانچ فیٹ جگہ لے کے ان کو ڈیم لائٹ ڈال کے اس کو سیاہوں کے لیے اس کو محفوظ کیا جائے مگر کوئی کام نہیں کرتا ہر کوئی یہی کہتا ہے جی اگلہ آریں والا کرے گا دیکھیں نا اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ایک رویہ ہے کہ جو نقشہ کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو نقشہ کوہنی تو بچاتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم ختم کرتے جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ مجھے اس وقت بہت افسوس ہوا تھا جب کاریالو جی انسٹیٹوٹ یہاں تعمیر ہوئی تو یہ ملتان کے آخری حکمران نباب مدفر کھان کا محل تھا محل تھا اب وہ محل ڈیمولش کر کے بنایا گیا اور اس وقت جو ہے میں اس میٹنگ میں تھا میں نے آباد بلند کی میں نے کہا کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اور جگہ بنا لیں وہ کہتے ہیں کہ پروفیر صاحب آپ ایک اچھا کام ہو رہا ہے اچھا کام تو آپ اسے روک رہے ہیں میں نے کہا کہیں بنا لیں یہ محل ہے اسے مویزیم بنا دیں اس کو تبدیل کر دیں اسی طرح اس کو اپنی حد پر لیکن وہ نقار خانے میں جیسے کہتے ہیں توٹی کی آواز کوئی نہیں سنتا تو میری بات نے انداز کیا انہیں کہا کہ بہتر ہے تو یہ ہمیں انداز تبدیل کرنے کی ضرورت ہے قومیں ایک ایک چیز کی اہمیت کو جاگر کرتی ہیں چھوٹی باتوں کو سامنے رکھے چلا تو مجھے خوشی ہوئی تھی جب میں کیمری جہوزر میں دیکھتا ہے اللہم اقبال فلاسن میں اس مکان میں ٹھائرے تھے وہ محفوظ ہے انہوں نے تقیل لگائی بھی مجھے خوشی محسوس ہوئی تو ہم بھی ایسی چیزیں محفوظ رکھیں اور اس قسم کی تو لوگوں کے لیے کشش ہوتی ہے لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور نتیجہ یہ ہے چیزیں نظر انداز ہوتی جاری انٹینشلی نہیں ہو رہی لیکن ہوتی جاری وہ ہاتھوں سے ریت کی مانت بسلپ ہوتی جاری پروفیسر بہت شکریہ آپ نے بہت قیمتی وقت دیا بڑی خوبصورت باتیں کی اور آپ کی باتیں ہمارے لئے اس رماعہ حیات ہیں اس بات کو ہم یہاں ختم نہیں کریں گے انشاءاللہ زندگی کسی اور موڑتا کار قریب آپ کو ایک بار پھر زیادہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین اکرام پروفیسر حمید رضا صدیقی صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اپنے شہر کے حوالے سے اپنے ورسے کے حوالے سے نقشے کوہن بے شک میں اس پر بھی بات کرتا ہوں لیکن پروفیسر صاحب کی ذات ہمارے اس شہر ہمارے اس خطے کے لئے ہمارے اس ملک کے لئے یہ مرد کوہن ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اندر خود سینہ گزٹ مجود ہے جن کے مشاہدات تجربات خود بولتے ہیں ہماری تاریخ کو ہمارے ورسے کو محفوظ کرنا ہمارا فرض ہے ہماری مطالعہ پاکستان کو جدید تعلیم کے ساتھ اب ہماری نوجوان نسل تک پنچانا ہمارا فرض ہے پروفیسر صاحب اور ان کے وقت کے لوگوں نے اپنے فرض کو ادا کر دیا ہے اب یہ صرف رہبری کر سکتے ہیں عمل جو ہے وہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی